ہائی گئیس تو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ہمارے چینل پہ جس کا نام ہی کہے کہ ایڈٹس گیمپلے تو گائیس دیکھ سکتے ہو آج ہم پھر سے فلے کرنے جا رہے ہیں فرینکلین بیرز بار یہ پارٹ فور تو دوستو دیکھ سکتے ہو فرینکلین جس گھر کے اندر رہتا ہے فرینکلین کے مالک نے دوستو اس گھر کو اٹھانے کی کر دی ہے بات کہنے لگا فرینکلین ہم تمہیں رکھیں گے نہیں تمہیں یہاں سے نکال دیتے تم اپنا بوری ہے بستر اٹھا و نکل جاؤ دوستو ہم قرارہ تھوڑا لیٹ دیتے ہیں اسی وجہ سے ہمارا مالک نکل لیا ہے اس نے کہا تھا فرینکلین تم گھر پہ ہی دے نا میں تم ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو دوستو اس لئے ہم باہر کریں ہمارا مالک جو ہے دوستو آتا ہوگا تو دوستو دیکھ سکتے ہوا ہمارا مالک آ چکا ہے کیا شاندر گالی لے کر آیا دوستو یہ ہمارے مکان کا مالک جون ہم اس کے مکان کے اندر دوستو رہتے ہیں کہ آدمی ہیں بڑا کھڑوز بھائی صاحب مالک مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دو اگر تم نے مجھے ٹائم دے دیا یقین مانو میں تو تمہیں دو ہفتے کے اندر سارا کراہ دے دوں گا تمہیں ایڈواز بھی دے دوں گا اُلتے پیسے دے دوں گا تم تو بھائی صاحب زندگی اپنی عیش کو کاٹو گے تو دوستو یہ تو ہماری بات مانی رہے ہیں یہ کہہ رہا فرینکلین تیرپا بیڑی پینے کے پیسے ہیں کلپ جانے کے پیسے ہیں داؤدو پینے کے پیسے ہیں ہمیں کراہ ٹائم پر نون جاتا ہے تو ہمیں ایسا بندہ نہیں چاہیے اس مکان کے اندر تو میرا مکان آج کے آل کھائی کر دے مالک نہیں میری بات ماندہ تمہارے پیر کے در ہے اللہ تو مجھے اپنے پیر دوں گا تمہارے پیر دوں گا دوں ارے دوستو یہ تو مالک ہم پیر پکنے جا رہے تھے کہ تو ہمیں ماننے لگے ارے مالک آرام سے یہ سنا کریں دوستو لگتا ہے اس کا گھر پہ قبضہ کرنا پڑے گا ہمیں یہ یہ سے نہیں ماننے گا چھوڑ مجھے لگتا تیرا گھر آپ میں قبضہ کروں گا تو دوستو ہمارا مالک تو کافی آرامی نکلا مالک صاحب مجھے معاف کر دو گلتی ہوگی مجھ سے میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا تو دوستو مالک نے مجھ سے کہہ دیا اگر آج شام طلق تُو نے پیسے نہیں دیے تو اس گھر سے باہر تو تجھے نکالی دوں گا اور دنیا سے بھی باہر نکالنے کا انتظام ہے تو دوستو وہ ہمیں دھمکی دے کر چلایا چکا ہے پر یار یہ ہماری قسمت اتنی بری ہے ایک آدھ ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے میں آئے ہوئے شیئر کے اندر کوئی سالی نوکری نہیں لگ رہی ارے یہ کیا دوستو یہ تو ہماری دوست ٹونی آ چکی ہے میرے خیال سے یہ کیا کہے گی ہم سے آ کر یار اس کے پاس بھی ہم نے پچھلے ہفتے گئے تھے کام کرنے اس نے کسی بندی کی گالی اٹھوائی تھی ہم نے اس کی گالی تو اٹھا دی تھی دوستو پر اس نے بھی ہمیں کچھ پیسے نہیں دیا تو دوستو اس نے بھی ہمیں اسی چلتا کر دیا تھا دوستو آج تو اس کا مو اٹھ رہا ہوگا میرے خیال سے کوئی ارجنٹی کام ہوگا جب ہی آئیے پہلے ہم اپنی فون پر پوری بات کریں گے پھر اس سے بات کریں گے آوائی ٹونیا جی اب تم بتاؤ تمہارا کیا میٹھ رہے تو دوستو یہ تو بتا رہی ہے جس درواز جو بندہ تھا جس کی گالی ہم نے اٹھائی تھی پچھلے ہی ہفتے اس کے ساتھ مل کر تمہیں تو پتا ہوگا یار اس کے ساتھ ہم گئے تھے لس پی ڈی پارکنگ کے پاس سے ہم نے کسی بندی کی گالی اٹھوائی تھی اس گالی کو اٹھا کے گیار ہم نے بیجیا تھا وہ بندہ تھا دوستو ٹونیا کا دشمان کیکہ وہ ٹونیا کے دروازے کے پر دوستو پان کھا کے تھوک دیتا تھا اس نے بنا رکھی تھی مہینوں سے عادت تو دوستو اس کی گاڑی اٹھائی تھی فرینگلین نے اس کی گاڑی اٹھا کر پھیک دیا تھا کھوالی کو جا کر بیج دی تھی تو دوستو اس نے جو ہے کھندک میں آکے ٹونیا کی دوست لیلی کو کڈنیپ کر چکا ہے دوستو اب لیلی کو لے جایا گا ہے ہومینس نام کی فلیپس جو کی ماؤنٹ چائل کے پاس ہے کی تو دوستو دیکھ سکتے ہو باتو ہی باتو میں ہم ماؤنٹ چائل کے پاس آ چکے اور دیکھ سکتے ہو تمہیں یہاں پر دیکھنو تو ملے گی ہومینس یہاں پر جو ہوتی ہے گیل میں پھر اسے جو ہوتی ہے ترہ ترہ کے جانواروں پرواری بنایا جاتے ہیں میرے گیا تھے ٹونیا میڈم جو ہیں یہ بھی اسی لائی بیری کے در بنایا گیا تو دوستو لائی بیری کافی بڑی ہے تو ٹونیا چاہتی ہے اگر ہم نے اس کی دوست لیلی کو آج ہم نے بچا لیا تو یہ تو ہمیں مالا مال کر دی گی دوستو کی کہہ رہی ہے اگر تم نے فرینگلین آج بتا دیا تمہیں پچاس ہدا ڈولار نگت ملیں گے جس سے تم جو اپنے مالک کا کھیل قتم کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو بہت رکسی کام ہونے والا ہے کیونکہ ہم نے آرے پاس کچھ ہے نہیں ہم بلکل برواد ہو چکے ہم آپ کوئی آگے نہیں ہیں پیچھے نہیں ہیں آپ کیا کریں تو دوستو میڈم کہہ رہی ہے فرینگلین تو میرا کام کر دو تو دوستو آگے ہمارے پر کوئی چارہ نہیں ہے شام کو بھی ہمیں جو ہے جون کو پیسے دینا ہے کیسی بھی کر کے تو دوستو ہم نے یہ رکس لے لیا کہ بیا میڈم جی تم فکر مت کرو ہم جائیں گے بان کی بادی پہ کھیل کر تمہاری دوست کو بچا کر لائیں گے تو دوستو ایک سپ تو ہم نے چیلنج کر لیا ہے اب اندر جا کر دیکھتے ہیں اندر ہوگا کیا میرے کھیلتے گنڈے بدماش ہوں گے کیونکہ جس بندے کی گاڑے ہم نے اٹھائی تھی وہ بھی کافی حرامی بندہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کی دو گاڑیاں ہم نے پہلے برباد کر چکے ہیں تو یہاں پر جان جا سکتی ہے ہماری تو میڈم تم ٹینشن مطلع ہو میں اندر جاتا ہوں تمہارے دوست کو بچا کر لاتا ہوں اگر میں مچ کر نہیں آیا تو تم میرے گھر پر چٹی لکھ دے نا فرنکلین بہت پیارا آدمی تھا اپنا گھر والوں کو پیار کرتا تھا تو دوستو اب اندر چلتے ہیں دھیرے دھیرے قدم رکھیں گے کھل جا سمسیم کھل جا سمسیم میرے خیال سے تھوڑا سا آر بگو دوستو کھل گیا درواز اب دھیرے دھیرے جاتے ہیں دوستو یہاں پر ذرا شور نہیں مچائیں گے آہستہ آہستہ چلیں گے میرے خیال سے کچھ بندیں یہاں پر کنیں پہلے اپنے آپ کو چھپا لوں گا میں یہاں پر اب دھیرے سے دیکھیں گے واہ کیا نظارہ ہے بھائی صاحب بڑی آشاندہ تو دوستو یہاں پر تو کچھ سیکیورٹی گارڈ دیکھ رہا ہے مجھے تم بھی دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں چلا اب تمہیں میں قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو سامنے جو ہے دو چیلے کھڑے کوٹ پرنٹ کے اندر ایک کے پاس تو بندو کے اس سے پہلے کہ ہمیں دیکھیں ہم ہی نہیں شوٹ کر دینا واہ کیا نشانہ تھا میرا دوستو ایک کو تو ہم نے ڈھیر کر دیا دوسرے بندے کا بھی کام پیتیس کر دیا میں نے دوستو اب جلدی سے اندر چلتے ہیں میڈم کی دوست کو بچا گلاتنے پر یار دوستو لیپ تو کافی بڑی ہے پتہ نہیں کہاں کون سے کمرے میں ہوگی یار میں تو مصیبت میں فض گیا کوئی نہیں بات ارے یہ کیا دوستو یہ تو یہاں پر کھڑے سالت تیری تو تجھے میں مار دوں گا تو دوستو اس کو اتنا بھی موقع میں نے نہیں دیا کہ وہ مجھے دیکھ پاتا کچھ کر پاتا میرے ساتھ تو دوستو یہاں پر دیرے دیرے جاؤں گا لیفٹ جا جاؤں گا لیفٹ ملوں لیفٹ ملوں یار کدر ملوں میرے خیال سے رائٹ ہی مل جاتا ہوں کیونکہ رائٹ جانا ہی ٹھیک رہے گا تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو سیمپل سٹوریج میں آ چکے ہیں اندر جائیں گے دیکھتے ہیں میڈم کی دوست یہاں پر تو نہیں ہے تو دوستو یہاں پر ہم آ چکے ہیں یہاں پر بھی نہیں ہے راستہ کون سالون لیفٹ جاؤں رائٹ جاؤں آپ کیسے لیفٹ جاؤں گا کیونکہ میرے ہاتھ الٹے ہاتھ میں خجلی ہے تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو چیلے پہلے سے کھڑے تھے جن کو ہم نے شوٹ کر کے نفٹا دیا دوستو اب اندر جائیں گے اور اندر دیکھتے ہیں میڈم کی دوست یہاں کہیں گے یہاں پر تو ڈی سیمپل سٹوریج بھی ہے گا اور سیمپل سٹوریج بھی ہے گا اور یہ دوسرا لوکل روم میں ہم آ چکے ہیں دیکھ سکتے ہو یہ لوڈنگ سپری روم ہے گا جس کے اندر آ چونکہ چیلہ تھا جس کو ہم نے نفٹا دیا تو دوستو یہاں پر تو ہم کافی اچھا پردشن دکھا رہا ہیں سب کو اکیلے ڈھیر کرتے جارے ہیں پر یار آگے تو بڑا ختمناک بندہ کھلا ہے آرے گائز اس کو بھی ہم نے نفٹا دیا اب ہوتی آرام سے تو دوستو یہاں پر چھ یا سات بندوں کو تو ہم مار چکے ہیں تو بہت آرام سے پتہ نہیں یار ہمارے پاس آٹھ دس گولیاں ساری ختم ہونے والی ہیں میرے خیال سے بندے اور بچیں گے تو دوستو ہم سب سے نیچے آر چکے بیلڈنگ کے ابھی تک ہمیں میڈم کی دوست نہیں ملی لیلی لیلی کہاں ہیں دوستو لیلی کا تو کچھ پتہ ہی نہیں گائز کہاں چلی گئی تو دوستو یہاں پر تو کافی مسیبت ہوگی تین یا چار بندے ہماری بندگ کے اندر مشکل سے چار یا پانچ گولیاں بچی ہیں اور پتہ نہیں بندے کتنے وانے والے ہیں تو دوستو یہ ہی روم لگ رہا ہے میرے خیال سے جھاک کر دیکھتا ہوں ارے گائز یہاں پر دیکھ سکتے لیلی بھی ہوگی یہ بندہ بندگ کے ساتھ کھڑا ہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں تیرا کھوم پی جاؤں گا ارے دوستو چھوڑ سالے تجھے میں زندہ مار دوں گا گائز آشتوں میں اس کا گیم بجائی دوں گا چاکی اسے اس کا سینہ چیر دوں گا حرام کے پلے تو ہم سے فرینکلین دادا سے پنگا لے گا لے بے سالے تیری ایسی کی تیسی تو دوستو اس کا کام پیتیس کر دیا میں نے بہت بڑی ہے طریقے سے لیلی لیلی میں نے تجھے بچا لیا ہے چل تیری دوست ٹونیا نے تجھے بھلایا اس نے مجھے بچانے کو بھیجا تجھے تو دوستو دیکھ سکتے میڈم جی ہمارے انتظاہ کر رہی ہیں ہم نے لیلی کو بچا لیا لیلی آجا دیکھ تیری دوست ٹونیا نے کیا بڑیا کام کر رہا تجھے بچانے کی نہیں بھیجا تو شہر کے سب سے جاندار بندے کو بھیجا ارے گائی گیٹ بن ہو رہا ہے چلو میں قریب میں جاتا ہوں آجو بھائی لیلی آجو تمہاری دوست ٹونیا دیکھ سکتی ہے تمہارا انتظاہ کر رہی ہے اگر وہ نہیں بتاتی تو تمہارا تو آج کام پیتیس ہوئی جاتا تو دوستو لیلی کافی خوش ہے کہ وہ فرینکلن کا شکریہ ادا کر دیا پر ہم نے کہہ دیا بھائی شکریہ سے کام نہیں چلے گا ہمارے گھر کا کیا ہوگا تو دوستو دیکھ سکتے دونوں سیلیاں تو آپس میں ملی ہیں پر ان کو یہ نہیں پتا فرینکلن ان کو تو چھیچڑے نیوالے ہولنا ہے بھائی میڈم جی میرا تو کچھ کام کرا دو تو دوستو میڈم کے لیے فرینکلن تم فکر مت کرو آج رات کو چھ بجے تمہارا جو ہے کام کرا دیا جائے اگر تم پیسو کے اندر کھیل ہوگے اور پیسو کے اندر نہ ہوگے اور ہو سکتا اتنا پیسہ ملیا تمہیں وہ گھری خرید دیا جائے تو دوستو اسی طرح کے ویڈیو ہماری چینل پر آتی دیتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو یہاں چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کر کے بتانا اور کیا بڑیہ ہو سکتا تھا اس ویڈیو کے اندر موسیقی